اسلام علیکم گائز یہ میں لابن پرویز پھر سے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں نئے ولوگ میں آج ہے چودہ سپٹیمبر کونٹی کونٹی ٹری امید ہے آپ کو خدا اپنے حفاظت میں رکھے ہوئے ہوگا اور آئندہ بھی ضرور تو میں نے تھا بھی سٹارٹ کیا بلوگ بریٹ لینے تھی سامنے گھر سے سپس اپنے گھر میں کھڑا ہوں گے میں دور کسی اور گھر سپس میں دور سپس میں دور کیا ہے کیا میں نے بریڈ بریڈ ختم ہو گی رات کو میں نے جو بنایا تھا آملیٹ اور بریڈ وہ میں نے تک رات کو بت ہو گیا کچھ اپنے چار گھٹے نید آگے کچھ کس مت رہا ہوں گا رات کے لیے نہیں کھو نید نہیں مجھے گرمی تھی رات کو محالیہ تھا بہتر ہوگیا تو بڈی ٹیمیرچر کچھ ملنگا اگرہ اور نمبو کا پاسی پی لیتوں سے بہتر ہو جاتا ہے تو آج کچھ ایک دو ٹاپک ہے تو آج چلتے ہیں ادھر ٹاپک چلتے ہیں ادھر ٹاپک دسکت کرتے ہیں اس کے لاؤں وہ میں کہہ رہا تھا ہاں آمیلیٹ میں نبھر توبہ اکھایا ہے تو پیر کو قریباً دو وزے اتھا ہاں دو وزے کھایا ہے اوکے کچھ ملتے ہیں دوسری پر تو گائز میری بریٹ آگئی ہے ون ٹونٹی کی ایک سو بیس اپے کی آدھی بیٹ وندل بریٹ آدھی آدھی کے چھوٹی تو اس کی ڈیٹ ہے میلے پاس ستارہ سپٹیمبر کی اس کیل آخری تاریخ ہے ابھی چودہ سپٹیمبر آج تو یہ کچھ منٹ پر چل جائے گی دو دن کام چل جائے گا اوکے گائز پھر آکے ملتے ہیں ڈینکس گائز ابھی میں یہاں پہ تھا روڈ پہ کسی کام سے تو میں نے بھی بات کرنی آج کے وہ پاکستان کا یہ جو تو ہم آکا ہوا ہے حافظ حمداللہ پہ وہ بڑے سے آدمی تھے بہت بری طرف کو زخمی کیا گیا ہے انہی دہشتگردوں کی طرف سے شدید مضامت ہے ہماری طرف سے تو امید ہے کہ اس کے اخلاف کافی ایکشن لیا جائے گا دیکھا تھا ویڈیو میں بہت زخمی ہوا ہے آپ گزر جو میری طرف ہے کیمرہ تو یہ تھا میں نے کہنا کہ خدا بچائے دہشتگردی سے پاکستان کو ابھی تو کچھ عرصہ پہلے بڑی کامیہ ہوئی اسی پاک آرمی کی طرف سے جنہوں نے آٹھ کے نو دہشتگرد بڑے سر مارے تھے وزیرستان کی طرف سے تو اس کے بعد سے یہ حملہ ہوا ہے اور اس سے پیچھے بڑا یہ ڈرک پاوڈ اور رینجر اور پولیس کے بلوچستان میں وہ علاقہ جو ہے کیا نانکہ کلا عبداللہ کلا عبداللہ ڈرک پاوڈ ڈرک 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 موسیقی 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 بڑی مشینری اور بڑے 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 بڑا سا کار کھانا تھا ادھر پکڑا گیا تو یہ سارے ڈرنگ ملنی تھی جن کی وجہ سے پاکستان سارے میں ہم آکے ہو رہے ہیں اور جیب جیب سے یہ کام کرتے ہیں جڑے ان کی ساری فغانستان میں تو یہ کہنا تھا میں نے تو یہ آگے بات کرتے ہیں چلتے ہیں آگے تو یہ بھائیو آج نا نو نمبر گلی کے سامنے یہ بکرا منڈی ہے اس میں بڑے پیارے نئے جانور آئے ہوئے تھے بھائی کے پاس تو ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں بڑے تازہ جوان سیتمند جانور سارے کھا رہے ہیں کافی ہرا گھاس ہے نمبر گھر آز اور روشن ساگر اپنا بکرا سینٹر ٹھیک ہو گیا تو بھائی میں بات کر رہا تھا منشیات کے ساتھ تو اب چھوٹے پہ مانے پہ میں آجاتا ہوں گھروں تھا گھروں کے یہ بات ہے کہ منشیات جو ہے نا یہ سب سے بڑی مسئل بات ہیں جو گھروں میں آجاتے ہیں چھوٹے چھوٹے پچھوں میں بڑے بھی منشیات میں لگ جاتے ہیں تو یہ ہے کہ والدین اور ہر کوئی بڑی متاثرے یہ منشیات یہ ہر قسم کی بچوں سے یہ میری ترخواست ہے کبھی اپنی زندگی میں سگرٹ ہوگا رہا کہ پاس نہ جانا اسی سے کام کیارا شروع ہوتا ہے اور ساری عمر کے لیے آپ کچھ نہیں کر پا ہوگے آپ کے ماں باپ آپ اپنے ماں باپ سے لیے کچھ نہیں کر پا ہوگے تو یہ منشیات ایسے چیز ہے میں نے میں نے اتنی منشیات سے مارے گئے ہوئے جوان لڑکے دیکھیں نا اتنی اتنی جوان لڑکے میں پاس حادثے زیادہ منشیات میں مارے گئے ہوئے ہیں تو وہ ہے کہ ماں باپ نے بھی ان کو جوان کیا بڑا کیا بڑے ہوگے وہ منشیات لگت سے بلے ہٹے گٹے جوان ہوئے اچھے دماغوں والے پورے زناب ذہین تو لیکن منشیات میں پکڑ کے وہ ختم ہوگے منشیات ایسے چیز ہے اب یہ سارے پاکستان میں جہاں جہاں یہ پھیلی ہوئی ہے ان کا اتنا پیسہ جمع ہوتا ہے نا یہ منشیات والے جو ہیں اور یہ اتنے بڑے وہ تکلو گارت کرنے والے ہوتے جیسے اکراسی والے ہیں آپ کو بتا ہی ہے تو سارے میں پاکستان میں ہی ہیں بہت زیادہ یہ بڑے بڑے گروپ توسیاں اور ان کا اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے بڑے دیشت گردی کے منصوبے ان کو جو نہیںا بناتے ہیں کہ تاری کے طالبان پاکستان والے تو بہت спис اللہ اب تو آگے کردے ہیں اس نے کے لئے پرdernس لوگ کہ وہ اللہ ان کو ب 14 موسیقی